السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں اڑنے کی کیا تعبیر ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے پانچ وجہیں کیا بیان فرمائی ہیں خواب میں اڑنے کی اور ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چھاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے پرندوں کی طرح اڑنا خواب میں جیسے پرندے اڑتے ہیں ویسے اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں پرندوں کی طرح پرندوں کے جیسا اڑنے کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی بلندی پر خواب میں خواب دیکھنے والا اڑا ہے اتنی ہی یہ لمبا سفر کرے گا یعنی اس کو کوئی سفر درپیش ہوگا سفر پر جائے گا اور اتنا لمبا سفر پر جائے گا جتنا یہ آسمان پر پرندوں کی جانب پرندوں کی طرح اڑا ہے دوسرا خواب ہے زمین سے اڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ زمین میں ہیں اور زمین سے اڑنا شروع کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ پائے گا اللہ اس کو شان اور شوکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت سے نوازے گا تیسرا خواب ہے سیدھا آسمان کی جانب اڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سیدھا آسمان کی جانب اڑ رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جانی مالی نقصان ہونے کی علامت ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو جانی یا مالی نقصان ہوگا یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے چوتھا خواب ہے اڑتے ہوئے آسمان پر پہنچ گیا اور زمین پر واپس نہیں آیا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اڑ گیا اور آسمان تک پہنچ گیا اڑتے اڑتے لیکن نیچے آتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب دنیا سے جلدی رخصت ہونے یعنی اس کی موت کے جلدی آنے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے پانچوہ خواب ہے اپنی چھت سے دوسرے کی چھت کی جانب اڑنا خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنی چھت سے کسی دوسری چھت کی جانب اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور دوسری بیوی بھی کر لے گا چھتا خواب ہے گلے میں لگام ڈالے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گلے میں لگام یہ رسی پڑی ہے اور وہ اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حج کی توفیق ہوگی اللہ کے گھر کی زیارت کے اسباب اس کے لئے پیدا ہوں گی اور یہ مکت المکرمت جائے گا یعنی بہترین اور عظیم الشان خواب ہے اب میں آپ کی خدمت میں وہ پانچ وجہ بیان کر رہا ہوں جو خواب میں اڑنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان فرمائی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کو سفر پیش ہوگا یعنی وہ کسی سفر پر جائے گا ٹراول کرے گا اور دوسری وجہ حج کی توفیق ہوگی اور تیسری وجہ بزرگی پائے گا اللہ کے نیک اچھے سچے بندوں میں اس کو شامل کیا جائے گا اور چوتھی وجہ ہے کہ اس کے حالات بدلیں گے یعنی جیسے اگر بتر برے حالات سے گزر رہا تھا تو اب وہ بدل جائیں گے اور پانچوی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مرز الموت میں گریفتار ہوگا یعنی کوئی شدید طریقے کی بیماری اس کے اوپر آئے گی اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا سے چل بسے گا حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اڑنے کی ان پانچ وجہ یا پانچ تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے لیکن آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہیں یہ آپ نہ فائنل کریں یہ تو میں نے آپ کو نولیج کے لیے بتا دی ہیں باقی آپ اپنے خواب کی تعبیر کسی جاننے والے سے ہی معلوم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر مجھ سے کیسے معلوم کریں اس کا طریقہ کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری چینل یعنی آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور وہاں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گی جس میں ہم نے پورا پروسیز بتایا ہے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا اس میں ہم نے چند باتیں معلوم کی ہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے سے وہ اپنے بارے میں ہمیں چند باتیں بتا دیں پھر ہم اس کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواستیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ